ادنان بھائی یہ معلوم کرتے ہیں کیا مرید کوئی ضروری ہے کہ کسی مسئلے میں پیر صاحب ہر مسئلے میں پیر صاحب کے فتوے ہی پر عمل کرے جبکہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو کہ اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کی پیری مریدی پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا دیکھیں پیری مریدی جو معاملہ ہے وہ طریقت کا معاملہ ہے اور مسائل فتوے پر عمل کرنا یہ بندے کے اندر یعنی ذاتی طور سے اگر اختلاف ہے تو اس کو شریعت نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ دوسرے فتوے پر عمل کر سکتا ہے اگر وہ پیر صاحب کے کسی موضوع یا کسی موقف سے اختلاف رکھتا ہے اور اختلاف کی صرف بنیاد جو علم ہے کوئی ذاتی رنجش ہے دل میں بغض نہیں ہے مثلا کسی ایک مسئلے پر پیر صاحب کا فتوہ کچھ اور ہے لیکن دوسرے علماء کا کچھ اور ہے اور وہ دوسرے علماء کی پیروی کرتا ہے تو بھی اس کی بیعت یا مریدی سے خارج ہونے والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ بیعت اور مریدی کا معاملہ ہوتا ہے دل کے اعتقاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے دل کے ریسپیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب تک بندے کے دل میں کوئی قدورت نہیں ہوتی اپنے پیر صاحب کے لئے کسی فیل یا عمل کو لے کر تب تک اس کا سلسلہ باقی رہتا ہے ان کی عقیدت محبت اگر وہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے باقی کسی مسئلے میں دوسرے علماء کے فال کو یا فیل کو یا ان کے فتوے کو ترجیح دیتا ہے کسی موقع پر تو وہ دے سکتا ہے اگر واقعی مسئلہ اختلافی ہے تو ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پیر صاحب سے مرید ہے تو ان کے تمام شرعی طور سے فقہی فتوے پر بھی عمل کرے ایسا ضروری نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شافعی شخص جو ہے کسی ہنفی پیر صاحب کا مرید ہوگیا پھر تو ان کے فتوے پر عمل ہی نہیں کر سکتا ہو تو اگر اس طریقے سے پیر صاحب کے فتوے ہی پر عمل کرنا ضروری ہے تو جو شافعی بزرگوں کے لوگ مرید ہوتے ہیں تو پھر تو وہ شافعی فقہ پر عمل ہی نہیں کر سکتے وہ تو ان کی نماز وضوح پر عمل ہی نہیں کر سکتے وہ تو اپنے طریقے پر عمل کریں گے تو اس طرح بھی وہ ان کے فتوے کے خلاف ہو جائیں گے تو اس سے پیری مریدے کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ دل کا اور اپنی عقیدت کا اپنی محبت کا معاملہ ہے کسی کی ریسپیکٹ اور تعظیم کرنا اور مسائل میں اختلاف ہونا علماء کا یہ قوم کے لئے رحمت ہے تاکہ لوگوں کے لئے الگ الگ راستے بنتے ہیں تو لوگوں کو عمل کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے پتھر دیں حسن لالے پورن بار پورن بار بنایا